اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے چوتھے اور پانچویں نمبر کی بیوی حضرت حفظہ بنت عمر اور حضرت زینب بنت خزیمہ ان دو امہات المومنین کے بارے میں اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہم اور آپ آج انشاءاللہ سماعت کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت حفظہ بنت عمر یہ حضرت عمر فاروق کی صحبزادی ہے حضرت عمر کو اسلامی تاریخ کا اور صیرت رسول کا کون سا ایسا طالب علم ہے جو نہیں جانتا اللہ کے رسول کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا ہے ان کے اسلام لانے سے ان کے ایمان لانے سے اسلام کو ایک طاقت ملی مسلمانوں کو ایک طاقت ملی کھل کر کے اسلام کا اظہار کیا صحابے کرام حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی ہے حضرت حفظہ کی ماں کا نام تھا زینب بنت مزعون یہ بہت مشہور صحابی تھی حضرت عثمان بن مزعون ان کی یہ بہن تھی یعنی حضرت عمر فاروق کی جو اہلیہ تھی جو حضرت حفظہ کی ماں تھی ان کا نام تھا زینب بنت مزعون حضرت حفظہ کی پیدائش کب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے جب نبی بنائے گئے آپ کے بیست کے پانچ سال پہلے جس سال کھانے کعبہ کی تعمیر نئے سیرے سے ہو رہی تھی اور مکہ کے کفار اپنی حلال کمائی سے چندہ کر کے کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اسی سال حضرت حفظہ حضرت عمر کے گھر میں پیدا ہوئیں ظاہر ہے حضرت عمر فاروق کا جو گھر تھا جو خاندان تھا یہ اپنے آپ میں قبیلِ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا اس خاندان کو بنو عدی کہا جاتا ہے قبیلِ قریش میں جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کے الگ الگ ان کی ذمہ داریاں تھی تو حضرت عمر کا جو خاندان تھا بنو عدی کا خاندان اس خاندان کو یہ مقام حاصل تھا کہ یہ سفارت کا کام کرتے تھے اگر قریش کے لوگوں کو کسی دوسرے علاقے میں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجنا ہو تو بنو عدی سے حضرت عمر کے خاندان سے سفیر جاتا تھا یہ اس خاندان کی خاص بات تھی تو حضرت حفظہ یعنی ایک بڑے خاندان میں اور حضرت عمر فاروق کے گھر میں آپ پیدا ہوئی آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے خونیس بن حضافہ سہمی سے یہ بڑے جلل قدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ حضرت حفظہ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں اور حضرت خونیس رضی اللہ تعالیٰ نو غزوے بدر میں شرکت بھی کرتے ہیں اور غزوے بدر سے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضرت خونیس کا انتقال ہو گیا اور حضرت حفظہ بیوہ ہو گئی حضرت حفظہ کی عمر اس وقت تیس برس کی تھی اب حضرت عمر کو اپنی اس جوان بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک سمجھدار انسان تھے اور انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ ابھی میری بیٹی کے عمر تیس سال ہے اسے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے یہ شادی بیعہ کا جو نظام ہمارے ہاں رائج ہے اور جو نظام ہم اللہ کے رسول کی صیرت میں دیکھتے ہیں جو صحابہ کی صیرت میں دیکھتے ہیں دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے یا تیس سال کی پیتیس سال کی عورتیں اگر بیوہ ہو جائیں تو لوگ ان کی شادی کرنے کو بہت اچھا نہیں سمجھتے کتنی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھئی اس نے اپنے بچے کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی یہ اسلام کے خلاف ہے یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے ہمارے یہاں کوئی ایک مرد دوسری شادی کر لیں بہت بہت بڑے عیب کی بات ہے بھئی بہت بڑا گناہ ہے جبکہ کتنی عورتیں سماج میں ایسی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں متعلقہ عورت ہے طلاق شدہ عورت ہے ابھی ضروری تو نہیں کہ طلاق اگر ہوا ہے تو غلطی بیوی کی ہو شوہر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے ہمارے یہاں ایسے بھی طلاق ہوتے ہیں کہ شوہر نشا کر کے آیا پی کر کے آیا اس نے طلاق دی تھی متعلقہ عورت ہو گئی اب بھئی وہ سماج میں اس کو کہتے ہیں داگدار ہو گئی اب اس کی شادی کس سے ہوگی اب یا تو اس کی شادی نہیں ہوگی یا ہوگی تو اس سے ہوگی جو پچاس سال میں ساٹھ سال میں جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے اب اس بڑھے کے ساتھ اس تیس سال کے لڑکی کی شادی ہوگی کیا ہے بھئی یہاں ہم رسول کے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں عدد گزرتی ہے اور فوراں نیکہ کے پیغام اور بڑے عالی قسم کے لوگ بڑے اونچے قسم کے لوگ بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کرتے تھے میرے بھائی اللہ تعالی نے ہمارے بدن کے اندر ایک بھوک رکھی ہے کھانے اور پینے کی بھوک اور ایک بھوک رکھی ہے ہمارے جسم کی خواہش کی بھوک اور اللہ کی قسم کھانے اور پینے کی بھوک سے کہیں زیادہ خطرناک یہ جسم کی بھوک ہے آپ یقین نہیں کریں گے سماج کہاں جا رہا ہے اور بدکاری کے کون سے چور دروازے کھلنے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان گھروں میں جہاں گارڈین سکت ہیں ماں باپ سکت ہیں دیندار ہیں ان گھروں کی بات میں کر رہا ہوں تیرہ تیرہ سال کی بچیاں چودہ چودہ سال کی بچیاں ان کے بوائے فرنڈ ہیں ان کے لڑکوں سے دوستیاں ہیں وہ لڑکوں سے ملنے جاتی ہیں اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جوک کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جوک کر بھئی ماں باپ بہت سکت ہیں مگر کتنی نظر رکھیں کتنی نگرانی رکھیں بچی گھر سے کہہ گے کہ میں اسکول جا رہی ہوں اسکول نہیں گئی وہ وہ اپنے بوائے فرنڈ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہے اللہ اکبر تیرہ سال کی معصوم بچی چودہ سال کی معصوم بچی جو ابھی بلوغت مکمل طریقے سے بالغ نہیں ہے میں یہ کوئی ہوایی بات نہیں کر رہو یہ اسی سماج کی حقیقت ہے میرے بھائی اور جن گھروں میں والدین نے چھوٹ دیتی ہے کہ لڑکی جہاں جاہے جا سکتی ہے وہاں تو اللہ ہی مالک ہے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے شادی بیعہ کے نظام پر غور کرنا پڑے گا لڑکیوں اور لڑکیوں کی شادیوں کو یہ ترخانہ بن کرو رشتے لگا کے تین تین سال بعد شادی کرو غلط ہے یہ نکاح کر دیتے ہیں بات میں رخصدی کیوں بھائی کیوں کریں گے آپ رخصدی بات میں یعنی آپ اپنے اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں بھائی ہم نے تیرا نکاح کر دیا تو مل سکتا ہے تو ادھر ادھر جا سکتا ہے جب ہمیں غصد ہوگی ہم رخصدی کریں گے بھائی اپنی غصد کے دائرے تھوڑے تنگ کر دو رسول کی شادی ہو رہی ہے رسول کی گیارہ بھی ویاں ہیں کہیں کوئی بارات کا چکر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کئی ولیمہ ہوا بھی کئی ولیمہ نہیں بھی ہوا ولیمہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت ہے استطاعت کے اوپر ہے سو لوگوں کی طاقت ہے سو لوگوں کو کھلاو بھائی لاک ڈاؤن ہے کاروبار بند ہیں نہیں صاحب ہماری ناک کر جائے گی بڑے لڑکے کی شادی ہم نے کی تھی پانچ سو لوگوں کی دعوت دی تھی چھوٹے لڑکے کی شادی میں بھی پانچ سو لوگوں کی دعوت دونی چاہیے بڑے لڑکے کی شادی تھی ہم نے ڈال میں سولہ جوڑے کپڑے بھیجے تھے بیس جوڑے کپڑے بھیجے تھے دوسرے لڑکے کی شادی میں بھی بیس جوڑے کپڑے دی کیوں بھائی یہ رسمیں یہ رواج یہ ہمارے سماج کو کتنا کھوکھلا کر رہا ہے اور بدکاری کے کس گھٹے تک لے کے جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہوئی ہے صحیح بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں حضرت عمر خود کہتے ہیں یہ چار ہزار پانچ نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہتے ہیں میری بیٹی بیوہ ہو گئی مجھے فکر لائک ہو گئی کہتے ہیں میں عثمان کے پاس گیا اتفاق سے جب حضرت حفظہ بیوہ ہوئی تھی اسی وقت حضرت عثمان غنی کی بیوی جو تھی اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی ان کا بھی انتقال ہوا تھا حضرت عمر نے ساپ چاکر کے عثمان سے کہا عثمان غنی میں اپنی بیٹی حفظہ کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں دو تین دن کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا میرا ابھی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا حضرت عمر کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے انہیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیا جائے گا اچھا باپ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جا رہا ہے اس پر بھی ذرا غور کرنے کے بعد ہمارے ہاں بڑے عیب کی بات مانی جائے گی پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا دونوں میں دوستی تھی ابو بکر صدیق کو میں نے یہ رشتہ پیش کیا کہ بھی آپ میری بیٹی سے نکا کر لیں ہماری دوستی جو ہے وہ سسور اور دامادی کی رشتے میں بدل جائے حضرت عبو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی رسپانس نہیں دیا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں اسی تکلیف کی عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا رسول اکرم کے سامنے میں پورا میں نے معاملہ سنا دیا کہ میں نے عثمان کو بھی رشتہ پیش کیا ابو بکر صدیق کو بھی رشتہ پیش کیا مجھے اپنی بیٹی حفظہ کی فکر ہے لیکن ان دونوں حضرات نے میرے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار تو نہیں کیا لیکن کوئی ساپ جواب نہیں دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر یتذوق جو حفظہ تا من ہوا خیر من عثمان حفظہ سے نکاح ایسا انسان کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان سے عثمان ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو حفظہ سے بہتر ہے تمہاری بیٹی کی شادی ایسا ایسے انسان سے ہونے والی ہے جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان ایسی عورت سے شادی کرنے والے جو حفظہ سے بہتر ہیں حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ میری بیٹی ام الممینین کے درجے پر فائز ہونے والی ہے حضرت عمر فاروق واپس آئے اور حضرت عبوبکر صدیق کو یہ خوشکبری سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوہ بیٹی کو اپنے نکاں میں لینا چاہتے تو حضرت عبوبکر صدیق نے کہا دراصل جب آپ کی بیٹی حفظہ بیوہ ہوئی تھی اسی وقت اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا تھا اور اللہ کے رسول نے مجھ سے ذکر کیا تھا لیکن میں اللہ کے رسول کے راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا میرا یہ ارادتہ اگر اللہ کے رسول انکار کر دیں گے یہ آپ کا ارادتہ بدل جائے گا تب آپ جو رشتہ پیش کر رہے تھے میں قبول کر دیں گے یعنی آپ غور کریں کہ رشتوں کو لے کر کے صحابہ کی سوچ کیا تھی پہلی بات تو یہ کہ عمر کا ڈیفرنس ان کے ہاں بہت اہمیت نہیں رکھتا تھا لڑکی کی عمر کم ہے لڑکے کی زیادہیں چلتا تھا لڑکی کی زیادہیں لڑکے کی کمیں چلتا تھا اور دوسری بات یہ کہ بھئی ہمارے یہاں ایک دوست اپنی بیٹی کی شادی یہ اپنے دوست سے کرنے کے لئے عام طور سے تیار نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں اس سوسائٹی میں اس کو عیب نہیں مانا جاتا تھا اگر رشتہ چاہے دندار ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی حضرتِ آئیشہ ہیں حضرتِ سودا ہیں آلریڈی دو بیویاں ہیں لیکن حضرتِ ہمارے فاروق تیار ہوئے اور یہ نکاح ہوا اور بڑی ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور چار سو ترہم اس نکاح کا مہرت ہے ہوا اور شابان سنتین ہجری میں یہ نکاح ہوا نکاح کے بعد اب ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں لیڈی ہیں حضرتِ آئیشہ ہیں حضرتِ سودا ہیں اب ایک تیسرا حجرہ ایک تیسرا کمرہ اور ظاہرِ نبی کا کمرہ کیسا تھا وہاں کوئی ٹائلز تھوڑی بیچھے تھے وہاں کوئی بہترین پی او پی اور جھال اور فانوس تھوڑی لگے تھے کچھا مکان ہے اور خجوروں کے تنوں کا پلر ہے اور ایک معمولی سا دروازہ ہے اور اس پر ٹاٹ کا پردہ ہے اور اللہ کے رسول ایک معمولی سے ٹاٹ پر لیٹھتے ہیں یہ رسول کا کمرہ ہے یہ رسول کی زندگی ہے کوئی ایسا نہیں ہے حضرتِ عمر کی بیٹی یہاں کے راج کرے گی ان کو بھی پتا ہے رسولِ اکرم کی زندگی کیسے گزرتی ہے مگر وہاں دنیا سے زیادہ دین پر نظر تھی آج ہماری نظر دین پر نہیں ہے میرے بھائی رشتوں ناتوں میں ہماری نظریں دین پر نہیں ہماری نظریں خوبصورتی پر ہیں ہماری نظریں لڑکے لڑکیوں کے مکان پر ہیں ان کے کاروبار پر ہیں حضرتِ حفظہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی ہے اب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی تعلیم اور تربیت کا کیسے خیال لگتے ہیں ایک صحابی آتی ہے حضرتِ شفا بنت عبداللہ ان کو لکھنا آتا تھا اللہ کے رسول نے ان کو متعین کیا کہ آپ میری بیوی حفظہ کو لکھنا سکھائی حضرتِ حفظہ نے حضرتِ شفا کے ذریعے لکھنا سکھا انہوں نے لکھنا بھی سکھایا اور کوئی زہریلا جانور اگر ڈنک مار لے کٹ لے تو اس ڈنک کے اوپر کونسی دعا پڑھ کے دم کیا جائے وہ دعا اور علاج کا طریقہ بھی سکھایا حضرتِ شفا بنت عبداللہ نے حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نا رسولِ اکرم کی حدیثوں کو سنتی تھی اور کہیں پر اگر کوئی سوال ہوتا تھا کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا کوئی مشکل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول سے کلیر بھی کرتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی 2496 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ایسا کوئی آدمی انشاءاللہ داخل نہیں ہوگا جس نے پیڑ کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی جس کو بیعتِ رزوان کہا جاتا ہے سلِ خدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیڑ کے نیچے چودہ سو صحابہ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے اب حضرتِ حفظہ کا دماغ دیکھیں حضرتِ حفظہ نے کہا اللہ کے رسول ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورِ مریم میں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَعْرِدُهَا ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے پل سرات کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا اصحابِ بیعت الرزوان میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حفظہ ذرا آگے کی آیت بھی تو پڑھ لو اللہ نے کہا کہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے سُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوُوا لیکن ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے ظاہر ہے کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ متقی ہیں یہ پل سرات سے فس لیں گے نہیں پل سرات سے گریں گے نہیں یہ پل سرات کو آسانی سے پار کر لیں گے تو میرے بھائیو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے سوال کرتی تھی جہاں مشکل آتی تھی پوچھتی تھی اللہ کے رسول ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کوئی ایسا تو نہیں کہ اکٹھے اترا ہے قرآن تھوڑا 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 کر کے اترتا تھا اور جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول کے صحابہ اس کو سن کر کے یاد کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول ایک بات کا اور خیال کرتے تھے کہ قرآن کو لکھواتے بھی تھے اور بتاتے تھے کہ یہ آیت سورہ نسا میں رکھی جائے یہ آیت سورہ آل عمران میں رکھی جائے یہ آیت سورہ بقرہ میں رکھی جائے یعنی ان آیتوں کو قرآن میں کہاں رکھنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول بتاتے تھے تو قرآن کو لکھنے والے جو جنندہ صحابہ اور صحابیات تھے اس میں سے ایک نام حضرت عم المومنین حضرت حبثہ کا بھی تھا کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا اللہ کے رسول نے اپنی اس بیوی کو لکھنا سکھایا تھا تو اس کا فائدہ اٹھاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبثہ سے قرآن کی وہ آیتیں لکھواتے تھے اب دیرے دیرے قرآن کی بہت ساری آیتوں کا ایک کلیکشن حضرت حبثہ کے پاس تیار ہو گیا اب جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو قرآن لکھت شکل میں بھی موجود تھا اور لوگوں کے دماغ میں بھی موجود تھا قرآن کے حافظ بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں اور قرآن تحریری شکل میں بھی صحابہ کے پاس تھا لیکن بکھرا ہوا تھا اکٹھا نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جنگیں ہوئیں خاص طور سے جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے یہ زکاة کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے تو ان جنگوں میں ایک بڑی تعداد میں ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ تھے اب حضرت عمر فاروق کو ایک خطرہ ہوا ایک ایک ڈر محسوس ہوا کہ قرآن کے حافظ دیرے دیرے ختم ہو رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ مشکل میں آ جائے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ قرآن کو ایک مسحب کی شکل میں جو اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی آیتیں اترتی تھی اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتائی تھی جو آرڈر بتایا تھا اسی ترتیب میں ان صورتوں کے ان آیتوں کو اکٹھا کر دیا جائے چنانچہ حضرت عمر فاروق صدیق نے صحابہ کا ایک پینل بنایا صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ آپ لوگ اس کام پر لگ جائیے اور قرآن کی جو آیتیں اتری تھی ان کو اکٹھا کیجئے تو اس موقع پر حضرت حبسہ کے پاس جو قرآن لکھا ہوا تھا وہ بڑا کام آیا ان کے پاس یعنی قرآن کی بہت ساری آیتیں زیادہ تر آیتیں ان کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود تھے بہرحال صحابہ نے آپس میں مل کر کے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اس قرآن کو مکمل کیا اور اس قرآن کی ایک کاپی تیار کر کے حضرت حبسہ کے پاس رکھوا دی گئی پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور اسلام کا دائرہ تھوڑا اور بڑھا اور عراق اور شام اور عرب کے باہر بھی اسلام پھیلا تو اب یہ اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے عرب کے اندر جو دوسرے علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے آج بھی سعودی عرب کی عربی الگ ہے مصر کی عربی الگ ہے عراق کی عربی الگ عربی سب تکیں بولی جا رہی ہے لیکن لہجہ الگ ہے مصر میں آپ چلے جائیں وہاں جیم کو گاف کی طرح بولتے ہیں چدہ کو گدہ بولیں گے وہ لہجہ الگ ہے بولنے کا انداز الگ ہے تو اب لہجوں میں جب اختلاف شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے عراق میں الگ تلاوت ہونے لگے مدینہ میں الگ تلاوت ہونے لگے مکہ میں الگ تلاوت ہونے لگے بھئی قرآن عربی میں اترا ہے اور قریش کی زبان میں اترا ہے جو اصل جو نبی کی زبان ہے جو نبی کے خاندان کی زبان ہے قریش کی زبان ہے اس میں قرآن ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی نے حضرت حبثہ کے پاس سے وہ قرآن منگوایا اور پھر اس قرآن کی مختلف کوپیز بنائی اور اس کو تمام اسلامی کی شٹیٹس میں عراق میں بسرا میں شام میں مصر میں ہر جگہ اس کو بھیجوا دیا تو قرآن کی حفاظت میں اور قرآن کی تدویر میں حضرت حبثہ کا بہت بڑا رول ہے اس کو یاد رکھنا پڑے گا حضرت حبثہ ام الممینین حضرت حبثہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے اس کو ادا کیا ہے اچھا حضرت حبثہ کس کی بیٹی تھی حضرت عمر کی حضرت عمر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں مزاج بہت تیز تھا اب ظاہر ہے کہ باپ کا مزاج تیز تھا تو بیٹی پر اثر تو آنا ہے نا حضرت حبثہ بھی مزاج کی تیز تھی اچھا دور جاہلیت میں مزاج میں یہ تصفر ہی نہیں تھا کہ عورت سے رائے لی جائے عورت مرد کے معاملات میں بولے عورت کو پرمیشن نہیں تھی لیکن حضرت حبثہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو رسول نے اپنے گھر کا جو ماحول بنایا تھا وہاں پیار بھی ہے وہاں تقرار بھی ہے وہاں منوانا بھی ہے وہاں ماننا بھی ہے وہاں روزہ نماز بھی ہے وہاں بیوی کے ساتھ اسی مزاق بھی ہے وہاں تو ایک مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی چار ہزار نو سو تیرہ اور صحیح مسلم کی ایک ہزار چار سو نیاسی نمبر کی حدیث ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی اور عورتوں کو ان کا حق دیا تب ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں عورتوں کا بھی کچھ مقام ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور کسی مسئلے پر میں کوئی بات کہہ رہا تھا تو اتنے میں میری بیوی میری بیوی نے کہا کہ لَوْ سَنَعْتَا قَزَا وَا قَزَا حضرت عمر کی بیوی نے ان سے کہا کہ اگر آپ ایسا کر لیں اس معاملے میں تو میرے خیال سے بہتر ہے اب بس اتنا بولنا تھا اس بیوی کا کہ حضرت عمر نے کہا مَا لَقِ تیرا کیا کام ہے وَلِمَا هَوْنَا تُو یہاں کیوں کودی اس معاملے میں تُو کیوں کودی وَفِي مَا تَقَلُّفِكَ فِي أَمْرٍ عُرِدُ میں اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو تجھے اتنی جرت کیوں ہوئی کہ تُو بول رہی ہے تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا اَجَبَنْ لَقِي يَبْنَ الْخَطَّاب اے خطاب کے بیٹے عجیب بات ہے یعنی بیوی شوہر کا نام لیتی تھی اس دور میں شوہر کا نام لینا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا حضرت عمر کی بیوی کہہ رہی ہے اے خطاب کے بیٹے بڑا تاجب ہے تیرے اوپر مَا تُوْرِدُ عَنْ تُوْرَاجَانْتَ آپ کی بات کا میں نے جواب کیا دے دیا آپ تو بالکل جو ہے میزاج باہر ہو رہے ہیں آپ اسے باہر ہو رہے ہیں وَإِنَّ عِبْنَتَقَ آپ کی بیٹی حَبْسَا لَتُوْرَاجَوْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وہ رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے اور دن دن بر ناراض رہتے ہیں حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی رسول کے ساتھ ایسا کر سکتی انہوں نے فوراں چادر اڑی اور اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے حضرت حفظہ کے گھر اور بیٹی سے آگے کہا اے میری بچی کیا یہ صحیح بات ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو اور کبھی کبھی اللہ کے رسول دن دن بر ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو حضرت حفظہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل صحیح بات ہے ہم رسول کی باتوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھئے حضرت عمر بہرحال حضرت عمر ہے بھئی وہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ میری بیٹی رسول کی بیوی ہے اگر رسول کی باتوں کا جواب دے رہی رسول برداش کر رہے تب تو جواب دے رہی ہے مگر اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں بیٹی ایک بات یاد رکھ میں تجھے اللہ کی سزا سے اور رسول کی سزا سے میں تجھے ڈر آ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تُو رسول کو ناراض کر دے اور اللہ کا ازاد کرے اوپر اتر جائے اور رسول تجھے ناراض ہو جائے تو میں تجھے اللہ کی اور رسول کی سزا سے ڈر آتا ہوں اور اے میری بچی یہ جو آئیشہ ہے نا آئیشہ کا معاملہ الگ ہے آئیشہ کی خوبصورتی اور رسول آئیشہ کو اتنا چاہتے ہیں آئیشہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے آئیشہ اگر رسول کی باتوں کا جواب دے بھی دیتی ہے تو تو اس کے شکر میں مت پڑ تو کوشش کر کے رسول کی کسی بات کا جواب دے اللہ حافظ بڑا سبب یہ مزاج کی دیستی اب ایک عجیب بات بتانے جارہا ہوں شاید آپ لوگوں نے یہ بات سنی نہ ہو پہلی بار سن رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گصے میں آ کر کے حضرت حفظہ کو ایک طلاق دے دی حضرت حفظہ کو ایک طلاق دے دی اور یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ ابو دعوت کے اندر بائیس سو تیراسی ابن ماجہ کے اندر دو ہزار سولہ اور نسائی کے اندر پہتیس سو ساٹھ نمبر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو ایک طلاق دیا طلاق رجعی دیا اور پھر اللہ کے رسول نے رجوع کیا رجوع کیوں کیا طلاق دے دیا تو رجوع کیوں کیا اس میں بھی حضرت حفظہ کی ایک فضیلت ہے بھئے اللہ کے رسول رسول بھی ہیں اور انسان بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی بات ناغوار گزر گئی ہو کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہو اپنے غصے میں طلاق دے دی لیکن پھر آپ نے رجوع کیا اور رجوع کیوں کیا جبریل کے آنے پر رجوع کیا چنانچہ مستدر کا حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو اس صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو طلاق دی تو جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا راج حفظہ اے اللہ کے رسول آپ حفظہ سے رجوع کر لیجئے فَإِنَّهَا سَوَّامَتٌ قَوَّامَتٌ حفظہ تو بہت روزہ رکھنے والی اور بہت تحجد پڑھنے والی اللہ کی بندی ہیں بہت اللہ کی نیک بندی ہیں آپ اس سے رجوع کر لیجئے وَإِنَّهَا زَوْجَتُ قِفِ الْجَنَّةُ اور اللہ کیا لکھا جا چکا ہے کہ حفظہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں لہٰذا آپ ان کو اپنے نکاح سے نکال نہیں سکتے آپ ان سے رجوع کرنے سے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے رجوع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھے نمبر کی بیوی ہیں اور ان کی وفات ایک روایت کے مطابق سن اکتالیس ہجری میں اور علمہ ابن ساتھ کی روایت کے مطابق سن پیتالیس ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور مدینہ کے جو گورنر دے حضرت مروان بن حکم انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی ان کے بھائیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عاصم ابن عمر نے ان کو قبر میں اتارا آپ سے تقریباً ساٹھ روایتیں ملتی ہیں جس میں سے چار روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں آج کے درس میں جو اللہ کے رسول کی دوسری بیوی کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح کی ترتیب کے اعتبار سے رسول اقرب کی پانچوی بیوی ہے حضرت خدیجہ سودا آئیشہ حفظہ کے بعد پانچویے نمبر پہ کون ہے حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت زینب بنت خزیمہ ان کا سلسلے نصب اگر ہم دیکھیں ان کا پورا نام اور نصب کیا ہے زینب بنت خزیمہ بن حارس بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف قریش کا ایک بہت بڑا خاندان تھا بنو اسد اس خاندان سے حضرت زینب بنت خزیمہ کا تعلق تھا اور آپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک سوتیلی بہن تھی حضرت محمونہ بنت حارس یعنی آپ کی ماں اور حضرت محمونہ کی ماں ایک تھی باپ الگ الگ تھے ماں کا نام کیا تھا ہند بنت عوف ہند بنت عوف حضرت زینب کی ماں بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی دوسری بیوی حضرت محمونہ کی ماں بھی ہیں گویا حضرت زینب وہ بیوی ہے اللہ کے رسول کی جن کی سوتیلی بہن ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی بہن یہ دونوں بہن اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے بھی نکاہ کیا حضرت زینب بنت خزیمہ کی شادی ہوتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن حارس بن مطلب سے یہ کون تھے یہ اللہ کے رسول کے دادا پردادا حاشم جو تھے ان کے ایک بھائی تھے مطلب ان کے پوتے تھے حضرت عبیدہ بن حارس بن مطلب اللہ کے رسول کے بڑے یعنی چچا لگتے تھے اور اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے تو حضرت عبیدہ بن حارس بن مطلب یہ شوہر تھے حضرت زینب بنت خزیمہ کے غزوے بدر میں اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے غزوے بدر جب جنگ شروع ہوئی تو مشرقین کی طرف سے تین لوگ آگے آئے پہلا آدمی آیا ولید بن اطبا دوسرا آیا اطبا بن ربیہ اور تیسرا آیا شہبہ بن ربیہ اس زمانے میں جنگ کا ایک دستور تھا کہ جنگ جب شروع ہوتی تھی تو پہلے انڈیویزول جنگ ہوتی تھی ایک ایک کر کے لوگ لڑتے تھے تو یہ تینوں نکلے یہ تینوں اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں بنو عبد شمس کے ہیں اب رسول کی عادت دیکھو رسول کی ایک عادت یہ تھی کہ جب قربانی تینے کی بات آتی تھی تو رسول اب اپنی ذات کو اور اپنے قریبی لوگوں کو آگے کرتے تھے اور جب فائدے کی بات آتی تھی تو رسول اپنے لوگوں کو دور رکھتے تھے یہ بدر کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں مشرقین کی طرف سے تین لوگ آگے بڑھے ولید بن اطبا اطبا اور شبیہ اب ادھر سے تین انساری صحابہ آگے بڑھے تو ان تینوں مشرقین نے کہا بھائی تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو ہمارے مقابلے میں ہمارے خاندان کے لوگوں کو لاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا تو اپنے خاندان کے صرف دو آدمی نظر آئے بنی حاشم کے صرف دو آدمی نظر آئے ایک رسول کے چچا تے حمزہ اور ایک رسول کے چچا ذات بھائی تھے علی بن عبی طالب اب بنی حاشم میں کوئی تیسرے آدمی تھا ہی نہیں تو اب اللہ کے رسول نے بنو متعلی سے تیسرے آدمی کو اٹھایا یہ کون تھے یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر تھے عبیدہ بن حارس بن متعلی اللہ کے رسول نے کہا حمزہ اٹھو علی اٹھو اور عبیدہ اٹھو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اپنے فریق مخالف جو تھا اتبا اس کا کام تمام کر دیا حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ نے جب حملہ کیا تو شہبہ نے ان کے پیر پہ حملہ کر دیا اور فوراں ان کا ایک پیر کٹ گیا پیر کٹ گیا وہ زمین پہ گر گئے حضرت علی اور حضرت حمزہ آگے پڑے اور انہوں نے شہبہ کا کام تمام کر دیا اور پھر فوراں حضرت عبیدہ کو جنگ کے میدان کے باہر لے کے جایا گیا بہرحال اتنا یعنی خون بہ گیا سمجھ میں آ گیا کہ ان کے انتقال کا ٹائم قریب ہے تو اللہ کے رسول کے پاس حضرت عبیدہ کو لے کے آیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے اپنے پیر کے اوپر حضرت عبیدہ کا سر رکھا اور ان کے چہرے سے مٹی وغیرہ ہٹائی اور اس کے بعد حضرت عبیدہ نے اللہ کے رسول سے کہا ارائیتا انمتو دخلتو الجنہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس حال میں مر گیا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کہ ہاں بالکل تم جنت میں جاؤ گے کیوں نہیں تم جنت میں جاؤ گے پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ نے کہا ارازن انی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم انی اشہدوکا انی راضن انہو آئے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے اس صحابی سے راضی ہوں میں اپنے اس چچا سے راضی ہوں میں عبیدہ سے راضی ہوں اور اس کے بعد حضرت عبیدہ انتقال کر گیا اب حضرت زینب بنت خوزیمہ بیوہ ہو گئی ہمارے یہاں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بیوہ کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر مہینے راشن کا اور اناج کا بورا پہنچایا جائے بھئی یہ بیوہ کی مدد نہیں ہے یہ بیوہ کا سار ہے بیوہ کے گھر میں آناج پہنچانا اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دینا یہ بیوہ کی مدد ہی نہیں ہے حضرت زینب بنت خوزیمہ بیوہ ہو گئی اور ایک خاص بات آپ کو اور بتاؤں حضرت زینب بنت خوزیمہ یہ دور جاہلیت میں بھی غریبوں کی اتنی مدد کرتی تھی کہ ان کے گھر میں کبھی پیسہ رکتا نہیں تھا دینار رکتا نہیں تھا درہم رکتا نہیں تھا ان کے گھر میں آنے والا کوئی مسکین کھالی ہاتھ نہیں جاتا تھا دور جاہلیت میں بھی حضرت زینب کو ام المساکین کہا جاتا تھا مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا اب رسول نے یہ دیکھا کہ یہ عورت میرے یعنی خاندان کی عورت ہے میرے چچا کی خاندان کے رشتے کے دوار سے میرے چچا کی بیوی ہے اور یہ بیوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بیغام بھیجا عدد ختم ہونے کے بعد نکاح کا بیغام بھیجا اور حضرت زینب کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی یہ بیوی نکاح کے بعد صرف آٹھ مہینے زندہ رہتی ہے صرف آٹھ مہینے اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے کم مدت تک رسول کے ساتھ رہنے والی یہی بیوی ہیں آٹھ مہینے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے رسول کی زندگی میں رسول کی دو بیویوں کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور حضرت زینب بنت خوزیمہ کا بھی انتقال ہوا مگر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا تو جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا لیکن حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تو جنازے کی نماز کا حکم آ چکا تھا چنانچہ یہ اقلوتی ام المومنین ہیں یہ رسول کی اقلوتی بیوی ہیں جن کی جنازے کی نماز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور بقی کے قبرستان میں دفن کیا گیا انتقال کے وقت ان کی عمر محس تیس برس کی تھی اور بقی کے قبرستان میں یہ دفن ہے ربیو الاول سن چار ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پانچویں نمبر کی بیوی ہیں اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم اللہ کے رسول کی ازواج متحرات کا اور ہم مومنوں کی ماں کا جو یہ سلسلہ ہم نے ان کی صیرت کا شروع کیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلے حبتیں پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان ازواج متحرات کی ہماری ان ماں کی زندگیوں میں ہمارے لئے جو نصیحتیں ہیں جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں ہم سب کو اتارنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کو ان عورتوں کی طرح رسول کی ان بیویوں کی طرح دین کا پابند بنائے دین کا خادم بنائے شوہر کا خدمت گزار بنائے سوم و صلات کا پابند بنائے پردہ والا بنائے حیاء والا بنائے رب العالمین ہمیں اپنے شادی بیعہ کے نظام کو سدھارنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے سماج میں وہ لوگ جو بیوہ ہیں متلقہ ہیں یا وہ مرد حضرات جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہو چکی ہے بیوی ان کی نہیں ہے ان کے نکاح کرانے کی اور ان کے نکاح کو یعنی اس چیز کے سلسلے میں جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین